السلام علیکم and welcome back to my channel last time ہم نے شاہنامہ میں فریدون اور اس کے بیٹوں کی سٹوری لسکس کی تھی اب جو ہے عراج کی سٹوری کو بیان کیا گیا ہے اور اسی کو ہی ہم آگے لسکس کریں گے فریدون نے اب یہ سوچا کہ وہ اپنے جتنی بھی سلطنت ہے اس کی وہ اپنے تینوں بیٹوں کے درمیان میں ڈیوائیڈ کر دے فریدون کے پاس جو ویسٹ چائنہ ترک اور پرشیا کے لینڈز تھے ان کو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کے درمیان میں ڈیوائیڈ کرنے کا سوچا سب سے پہلے اس نے سالم جو اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا اس کو اس نے کہا کہ تم اپنی آرمیز دو اور تم ویسٹرن لینڈز جو ہیں اس کے اوپر تم حکومت کرو گے اور اس کے بعد جو درمیانہ بیٹا تھا تور اس نے اس کو چائنہ اور توران اور ترک کے جو لینڈز تھے وہ دے دیئے اور اس کا جو سب سے چھوٹا بیٹا عراج تھا اسے اس نے پرشیا کی حکومت دی تھی کیونکہ فریدون اور اس کے ایڈوائزرز کے مطابق عراج جو تھا وہ ڈیزرف کرتا تھا لینڈ آف پرشیا اور عرب کو اس لئے اسے وہ دیا گیا تھا اب وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بہت سا وقت گزر چکا تھا اور فریدون جو تھا وہ بڑا ہو چکا تھا اور اس کے جو بیٹے تھے وہ اپنے اپنے ملکوں میں جو ان کو ملے تھے ان کے اوپر حکومت کر رہے تھے جب وقت گزرتا چلا گیا تو فریدون کے جو دو بڑے بیٹے تھے سالم اور تور ان کو یہ فیل ہونے لگا کہ ان کو جو سلطنت ملی ہے وہ اس کو ڈیزرف نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو اس سے بہتر جو ہے پرشیا کی اور عرب کی حکومت ملنے چاہیے تھی چونکہ فریدون نے عراج کو پرشیا کا بادشاہ بنا دے تو وہ اس چیز سے ڈس سیٹسفائے ہونے لگے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو اس چیز کی حکومت ملے اور وہ اپنے باپ کی اس سپریشن سے خوش نہیں تھے سالم اور تور نے ایک دوسرے کو ایک الٹی جو ہے ایک مسینجر جو ہے وہ بھیجا اور اس میں یہ ڈسکس کیا کہ جو ہمیں جو حکومت ملنے چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں ملی اور ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا اور سب سے چھوٹے بیٹے کو کیوں پرشیا کی حکومت دی گئی ہے تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی اور اس کے بعد جو ہیں انہوں نے آپس میں ملاقات کی اور اس کے بعد فریدون کو ہتھ لکھا اور انہوں نے اسے پہلے تو سلام وغیرہ پیش کیا اور اسے کہا کہ آپ کی سلطنت جو وہ ہمیشہ پھولتی پھلتی رہے اور آپ آباد رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی کمپلینٹس انہوں نے شروع کر دی فریدون سے کہا کہ آپ کے تو تین بیٹے تھے اور آپ نے جو باقی جو سلطنت ہے وہ ہمیں دے دی لائک ویسٹ جو ہے اور ویسٹرن لینڈز اور چائنہ اور تورک وغیرہ کے جو علاقے ہیں تو آپ نے سب سے چھوٹے بیٹے کو اتنا کیوں نوازا کہ آپ نے ہمارے فور فادرز کی جو حکومت تھی وہ اسے دے دی اور اسے اتنا اہل کیوں آپ نے یہ سمجھای سیز کے لیے اور یہ سب کچھ کہہ کے انہوں نے اپنا جو میسنجر تھا انہوں نے بھیج دیا اور جب وہ فریدون کے پاس آیا تو فریدون نے پہلے تو وہ بہت ہوش ہوا کہ اس کے بیٹوں کی طرف سے کوئی میسیج آیا ہے لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے بیٹوں نے جو بھی کہا ہے اس میں جو جتنی بھی کنورسیشن انہوں نے بتائی جو میسنجر تھا اس نے بتایا کہ آپ کے بیٹوں کی طرف سے یہ ہاتھ آیا ہے اور وہ یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو فریدون ان کی یہ بات سن کے بہت ہی پریشان ہوا اور اس کو اچھا نہیں لگا کہ میرے بیٹوں نے اس طرح سے لینڈ کے لیے لڑنا شروع کر دیا ہے اور میرے چھوٹے بیٹے کی طرف ان کی نظر ہے اس طرح سے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو میں نے کیوں پرشیہ دے دیا فریدون نے پھر اپنے بیٹوں کو جواب دیا اسی ہی میسنجر کے ذریعے اس نے کہا کہ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے یہ دونوں بیٹے کیوں اس طرح کی فولش باتیں کر رہے ہیں اور یہ کرپٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر حریمان جو ہے ہمارا جو دشمن ہے ایک ایول سپیرٹ ہے اس نے قابو کر لیا ان کے دماغوں پہ اور ان کی اکل پہ اس کے پردے پڑ گئے ہیں جو یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں نے ان کو سلطنت دیا اتنی بڑی سلطنت اور یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پرشیہ کی حکومت دی جائے کیونکہ میں نے جو سوچا ہے میں نے جو ریسائٹ کیا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیوں پرشیہ کی حکومت عراج کو دی تھی اور یہ میرے فیصلے کے حلاف جا رہے ہیں پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ میں نے صرف اپنے ہی اکل کے مطابق نہیں کیا میں نے بعد میں اپنے ایڈوائزر کے ساتھ بھی بہت دن سپنڈ کر کے تم لوگوں کو یہ ایڈیا جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے اور اب تم میری اس چیز پہ مجھے نکتہ چینی کر رہے ہو کہ میں نے یہ غلط کیا ہے اور دنیا نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں تم جیسے اور یہ جو حکومت ہے یہ ہمیشہ کسی ایک کے پاس نہیں رہی ہمیشہ جو ہیں وہ لوگ آتے جاتے رہے ہیں یہ نہیں کہ ایک ہی انسان کو ہے جو وہ حکومت مل جاتی ہے اور وہ صدا یہی پہ ہی رہتا ہے سب نے یہاں سے چلے جانا ہے کسی نے یہاں پہ بیٹھ نہیں رہنا اور جب آخرت میں تم لوگ جاؤ گے تو پھر کیا اپنے انہی معاملات کو لے کے بیٹھے رہو گے وہاں پر تم کیا جواب دوگے اللہ تعالیٰ کو اب جو میسنجر تھا اس نے وہ ساری بات سنی اور وہ چل پڑا آپ واپس ان کو پیغام دینے جو فریدون کے جو دو بیٹے تھے ان کے پاس گیا اور اس نے جا کے ان کو اس کا جواب دیا کہ فریدون نے جو ہے آپ کے حد کا جو ہے وہ یہ جواب دیا جب سالیم اور تور کا جو ہے میسنجر چلا گیا اور پھر اس کے بعد فریدون نے اپنا ایک میسنجر بلایا اور اس نے ایراج کی طرف وہ میسنجر روانہ کیا فریدون نے جو اپنا میسنجر بھیجا اس میں ایراج کو اس نے بتایا کہ اس کے دونوں بھائی کیا چاہتے ہیں وہ اس کی سلطنت لینا چاہتے ہیں اور اس کو ان کو اپنے جو ان کو لینڈز دیئے گئے ہیں اس کے اوپر ان کو اتراز ہے اور وہ اس کے جو پرشیہ جو اس کو ملا ہے اس کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں قبضہ پھر عراج نے اسی میسنجر کے ہار جو اپنے باپ کو پیغام بھیجا اور اس نے کہا کہ بابا یہ دنیا جو ہے یہ تو ہتم ہو جانے والی دنیا ہے یہاں پہ تو جو بھی لوگ آئے ہیں وہ سب یہاں پہ ٹھیک ہے زندگی گزارتے ہیں ہستے کھیلتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں رہتے ہیں کو سلطنت ملتی ہے اور وہ اس دنیا میں اپنا ایک نام چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہاں پہ تو سب آنے جانے والی بات ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور چلے جائیں گے یہاں پہ ہمیشہ تو کوئی بھی نہیں رہا ہمارے جو بڑے بڑے تھے جو ہمارے فور فادرز تھے وہ بھی یہاں پہ آئے انہوں نے حکومت کی اچھا نام چھوڑا اور وہ چلے گئے تو میں اپنے بھائیوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے جا کر ملوں گا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ وہ جمشید کو یاد کریں کہ جس طرح سے اس نے کہا کہ میں پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہوں اور میں بالکل اکیلہ ہوں تو کس طرح سے اس کی حکومت جو وہ چھین لی گئی اور پھر اس کے بعد اس کی تقدیر کا کیا بنا پھر اس کا کیا حال ہوا اور تقدیر میں اس کے جو لکھا تھا وہ اس نے وہ پایا تو آپ لوگ جو ہیں وہ بھی آپ یہ جو آپ کے اندر ایک غصہ بھر گیا ہے اور یہ ایک جیلسی قسم کی آپ کے اوپر ایک کابو کر لیا جیلسی نے اس کو چھوڑ دیں اور آپ لوگ جو ہیں اس طرح سے مت کریں پھر فردون نے جواب دیا کہ میرے اکل مند بیٹے تمہارے بھائی جو ہیں نا وہ جنگ کی کوشش میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگر ان کو وہ نہ ملا جو وہ چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے جنگ بھی کرنے کو تیار ہیں اور تم جو ہے اپنے بھائیوں کے حلاف اپنے آپ کو ایک پرپیر رکھنا تم اپنا جو گارڈ ہے اس کو ڈاؤن نہیں کرنا کہ تمہیں کہیں وہ نقصان ہی نہ پہنچا دیں اور میں پھر تمہیں کبھی دیکھ نہ سکوں کیونکہ تم میری جائے ہو اور تمہیں دیکھنے سے مجھے ہوشی ملتی ہے اب اراد تیاری کر لیتا ہے کہ وہ اپنے دونوں بھائیوں سے ملنے جائے گا تو جو کنگ ہے فردون وہ حد بھیجتا ہے اپنے بیٹوں کو ویسٹ میں تور کو وہ حد بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لیٹر میں تم دونوں کو ایڈوائز کرنے کے لئے بھیج رہا ہوں تم دنیا کے دو اس طرح کے جیولز ہو اور سورج کی طرح تم چمکنے والے ہو بہت بڑے جنگجو ہو تم لوگ بہت ہی اچھے ہو میرے اچھے بچے ہو کہتا ہے کہ میں نے تو دنیا اب گزار لی ہے مجھے اب کوئی بھی شوق نہیں ہے کہ میں تاج پہنوں تخت اور تاج میرے پاس ہوں تم لوگ جو ہو میرے بیٹے ہو تم لوگوں کے پاس تم لوگوں کو میں نے سب کچھ دے دیا ہے اور تم تینوں جو ہو میری آنکھ کا تارہ ہو اور تم تینوں سے مجھے بہت محبت ہے ایسا نہیں کہ مجھے ایراد سے بہت محبت ہے اور اس لئے میں نے اس کو پرشیہ دے دیا تھا تم لوگوں سے بھی مجھے بہت محبت ہے اب جو تمہارا بھائی ہے وہ تم سے ملاقات کرنے کے لئے آ رہا ہے وہ روانہ ہو چکا ہے اور تم پلیز اس کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آنا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا اور اس کو جو ہے میرے طرف واپس اسی طرح صحیح لٹا دینا زندہ سلامت صحیح سلامت میرے پاس بھیج دینا اب ایراد جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے وہاں پر وہ جب آتا ہے تو جتنی بھی تور کی اور سالم کے جو آرمی ہوتی ہے اس میں آرمی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ایراد کو بہت ہی محبت کے والے انداز محبت والے انداز سے دیکھتے ہیں اور ان کو جب وہ ایراد کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے اور ایراد ہی ایسا انسان ہے جس کے اوپر تخت اور تاج دونوں ہی سج رہے ہیں بہت اچھی طرح سجتے ہیں اس آرمی نے ایراد کو بہت ہی تعریف والے اور بہت ہی محبت والے انداز میں دیکھا اور سوچا کہ یہی بادشاہ ہونا چاہیے جب سالم نے دیکھا کہ اس کے جو سولزرز ہیں اس کی جو آرمی ہیں وہ تو بالکل ہی اب ایراد کو دیکھیں ایراد کی طرف ہو گئے ہیں تو اس کو بہت غصہ آیا اس کا خون کھولنے لگ گیا اور اس نے اس بات کا تور کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ وہ دونوں بھائی اکٹھے تھے تو اس نے جب تور کے ساتھ ذکر کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو کس طرح سے یہ میری ہماری جو آرمی ہیں ایراد کے آتے ہی ان کی نظریں بدل گئیں اور یہ ایراد کو ہی باتشاہ سمجھنے لگ گئے اور ہمیں تو یہ لیفٹ ہی نہیں کروا رہے تو یہ دونوں آپس میں ڈسکشن کرنے لگ گئے کہ ایراد تو ہمارے لیے ایک خطرہ بن گیا صبح جب ہوئی تو وہ صبح اپنے بھائی جو ایراد جہاں پر رکا ہوا تھا اس کے پاس آئے اب ایراد اپنے اس حیمے سے اس جگہ سے نکل رہا تھا جب وہ نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی آ رہے ہیں اس کے پاس تو اس نے بہت ہی پیار محبت سے اور کائن طریقے سے ان کو اپنے پاس اندر لے گیا اور ان کو ساتھ اپنے بٹھا لیا اب تینوں جو ہیں ان کے بیچ میں ایک بات شروع ہو گئی بحث شروع ہو گئی سب سے پہلے جو ہے تور بولا اس نے کہا کہ تم تو سب سے چھوٹے ہو اور تمہیں اتنا امپورٹنٹ کراؤن جو ہے اتنا امپورٹنٹ تاج کیوں پہنایا گیا ہے تمہیں پرشیہ کی حکومت کیوں دی گئی ہے تو تمہیں جو ہمارے باپ نے تمہیں زیادہ فیور کیا ہے تم چھوٹے ہو اور تمہیں اتنا فیور ملے کہ تمہیں پرشیہ کی حکومت دی گئی ہے تو جب بیراج نے سنا کہ اس کا بھائی جو تور ہے وہ بہت ہی ٹریٹ فارورڈ بات کر رہے اور وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے بڑے بھائی ہیں اگر آپ اس چیز سے ہوش نہیں ہیں تو مجھے پرشیہ نہیں چاہیے نہ ہی مجھے ویسٹرن لینڈز چاہیے نہ مجھے چاہینا چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ رکھ لیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ کی نرازگی قابل قبول نہیں ہے آپ مجھے معاف کر دیں میں تو کہیں پہ بھی دور دراز کسی بھی علاقے میں جا کے آرام سے اپنی زندگی گزار لوں گا میں رہ لوں گا آپ مجھے میرے لئے پریشان نہ ہونا آپ اس طرح سے اپنا دل چھوٹا کریں اب تور جو تھا اس کی بات پہ بھی اس بات پہ بھی غصہ آ گیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ تخت دینے والے اور وہ اٹھا اور اس نے بہت ہی غصے سے اس کو اراج کو پکڑا اراج اب اس کو کہنے لگ گیا کہ پلیز مجھے مت ماریں آپ کیوں اپنے سر جو ہے یہ اس چیز کا گناہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہر سے ڈریں لیکن وہ جو اس کو اس کے اوپر بھوچ سوار تھا کہ وہ اراج کو آج ماری دے گا اراج نے بہت ہی اس کے ریکویسٹ کی کہ پلیز تم مجھے نہ مارو تم کیوں اپنے سر یہ گناہ لینا چاہتے ہو اور یہ تو شیطان کا کام ہے کسی کو دوسروں کو آپس میں لڑوانا لیکن تو جو تھا اس نے اپنا ہنجر نکالا اور اس نے اراج کو مار دیا اور پھر اس کا سر اتار کے اس کی باڈی کو وہیں پھینک دیا اور اس کا سر جو ہے کپڑے میں لپیٹ کے اور کوفن میں ڈال کے اپنے باپ کے روانہ کر دیا اور کہا کہ اب جو ہے تم اپنے اس سر کے تم اپنے اس بیٹے کے سر پہ پہنا لو جو تاج پہنا سکتے ہو افردون جو ہے وہ اپنے بیٹے اراج کی استقبال میں مشروف تھا کہ میرا بیٹا آئے گا اور میں اس کا اتنا شاندار طریقے سے استقبال کروں گا اور اس نے بہت سا اس نے اپنا محل سجایا پورا سٹی جو تھا وہ اس نے سجایا اور اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگا اتنے میں وارڈرمز بجے اور ایک کیمل جو ہے وہ اس کے سیٹی کے اندر داہل ہوا جس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس کیمل کے سائیڈ پہ ایک کوفن لٹکا ہوا تھا اور وہ آدمی چلا رہا تھا اور رو رہا تھا اور وہ روتا روتا ہی اس کے پاس چلا گیا افردون کے پاس اور اس نے جا کے اس کو وہ جب کوفن دیا تو اس کے اندر اراج کا سر تھا جب افردون نے یہ دیکھا تو اس کا دل بہت ہی زیادہ دکھی ہوا اور وہ بہت ہی زیادہ رونے لگ گیا وہیں پر کھڑا ہو کے اس کو اتنا دکھ ہوا کہ اس سے برداشت نہیں کیا جا رہا تھا افردون اور اس کی ساری آرمی سب لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ رونے لگ گئے افردون جو ہے وہ رائل باغ میں کھڑا تھا اور اس نے وہاں پر ساری تیاریاں کیوں تھی کہ اراج آئے گا اور وہ اس کا استقبال کرے گا اور اس کو وہاں تخت پر بٹھائے گا تو وہ وہاں پر اندر اس باغ میں گیا اور وہاں پر جا کر رونا شروع گیا اتنا وہ رویا اتنا وہ رویا کہ گھاس جو وہ اگ گئی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر وہاں پر کھڑا ہو کے روتا رہا پھر روتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے لدھا جا کرنے شروع کی اس نے کہا کہ دیکھیں میرے اتنے معصوم سے اتنے پیارے بیٹے کو کس طرح سے اس کے دونوں بھائیوں نے اور میرے دو بیٹوں نے کس طرح سے قتل کر دیا حالانکہ یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا اور انہوں نے شیطان کا حکم مانایا اور اس کے شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئے ہیں اب اب عراج کی نسل میں سے کوئی اس طرح کا انسان بھیجیں جو اس کی موت کا بدلہ لے سکے اس کے بعد پتہ چلا کہ عراج کے حرم میں ایک عورت تیمہ افرید اس کی اولاد ہونے والی تھی پھر عراج کی بیٹی نے جنم لیا اور فریدون اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اس نے اس کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور بہت ہی پیار محبت سے اس نے اس کی پرورش کی پھر جب وہ بڑی ہو گئی اور شادی کی ایج کو آ گئی تو پھر اس نے اس کی شادی پشنگ کے ساتھ کر دی اور وہ پھر اپنی زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے گزارنے لگی اور بہت سا وقت گزر گیا اور اسی کے ساتھ ہی اب ہم ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ